بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی افکار قولی سبق پڑھ کر پڑھا دینا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں احبابِ زیبکار یہ بات کسی سے مغفی نہیں ہے کہ برطن میں آپ جو ڈالتے ہیں وہی نکلے گا ہنڈیا میں جو جائے گا وہی چمچ پہ چڑھے گا جو چمچ میں آیا پلیٹ میں جائے گا جو پلیٹ میں آیا وہ ہاتھوں میں جو ہاتھوں میں آیا وہ موں میں اور جو موں میں گیا وہ پیٹ میں ہر انسان کو اپنی اس محدود مستعار اور ادھار زندگی میں جس بات کا سب سے زیادہ خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے فیڈ کون کرا رہا ہے اور میرے اندر معلومات کو علم کو منتقل کون کر رہا ہے اللہ رب العزت نے ہر دور میں ہر وقت کے نبی کو پیمبر بنا کے اپنا پیغام دے کے دنیا کے اندر فیڈ کرنے کو سکھانے کو پڑھانے کو انما بعست معلم آئی فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے صحیح حدیث اور خود مالک فرماتے ہیں تعلیم کے لئے تربیت کے لئے معلومات کی فرمی کے لئے وحی کے علم سے ایمپورٹڈ علم سے آسمان سے نازل شدہ علم سے اگر کوئی بہرہ بر کرتے ہیں تو میرے محبوب ہیں اتبعو ما انزل الیکم من ربکم تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے علم کو معلومات کو وہاں سے لیجئے جن کو ہم نے ذمہ دار بنا کے بھیجائے جو میرے محبوب دے دیں وہ لے لیں جس سے رک کے رک جائیں وما آتاکم الرسول فخدو وما نہاکم عنہ فانتہو وجہ کیا ہے سبب کیا ہے کہ ہدایت میری طرف سے ہے میں نے نازل کر دی ہے لہذا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم پالنہار پروردگار ضرورتوں کو سمجھنے والا اسباب دینے والا وہ جو نازل کرتا ہے حقیقت پہ مبنی بات ہوتی ہے وہاں خرافات نہیں اٹکل پچو نہیں وہاں کیافہ نہیں وہاں صرف اندازے اور تخمینیں نہیں وہ جو بھی کرتا ہے پورے علم سے کرتا ہے اور جو کروانا چاہتا ہے حقیقت کی بنیاد پہ اور جس سے روکتا ہے اس کے پیچھے بھی تمہارے لئے خیر ہے مبارک بات کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانا امام بھی مانا حادی بھی مانا رہبر بھی مانا پیر بھی مانا اور مرشد بھی مانا میں نے اس سے زیادہ خوش نصیب لوگ اس دنیا میں نیلی چھت کے نیچے نہیں دیکھے ان لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہیں جان بھی محفوظ ہے مال بھی محفوظ ہے رشتے بھی محفوظ ہے اور عقیدہ بھی محفوظ ہے عقیدت بھی محفوظ ہے جس بندے نے سورس آف نالج معلومات کی دنیا اور جہان یا علم کا روٹ تبدیل کر لیا ہے اور اپنا ٹیچر مرشد رہبر رہنما پیشواہ و مقتدہ بدل لیا اس بندے نے کہیں نہ کہیں جا کے ندامت ضرور اٹھائی ہے مگر اس کے وہ آنسو بیکار گئے کسی کام کے نہیں ہم نے اسے دنیا میں رسوہ بھی ہوتے دیکھا پشے ماں بھی ہوتے دیکھا اور قرآن مجید بھی کہتا ہے قیامت کے دن ندامت کے آنسو بہائیں گے جب پیر اپنے مریدوں سے اظہار برات کر دیں گے اس وقت کی ندامت کام نہیں آئیں گے ازرات مائے بہنیں بھی سن رہی ہیں بیٹے بیٹیاں بھی سن رہے ہیں بزرگ نوجوان بچے سب اس تمہید کو باندھنے کا اور استاز کے ساتھ تعلق کا آغاز کسی مقصد کے لیے ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ پتہ کریں آپ خوشی غمی دکھ درد پریشانی آسانی لین دین تعلقات رشتہ داریاں ان کو بنائے رکھنے میں اور اپنا ہولڈ قائم رکھنے میں اپنی عزت اپنی عبرو اپنی محبت کے حصول کے لیے آپ کس ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں دنیا اس وقت دو راہوں پہ ہے کسی بھی انسان کے لیے مشکل نہیں کہ وہ گیرے بان میں جھانک چیک کرے کہ میں اپنی زندگی کے معمولات کو چلانے کے لیے پریشانیوں میں تکلیفوں میں آلام میں مسائب میں بلیات میں نوازل میں حوادثات میں میں کس کی طرف رجوع کرتا ہوں کس سے پوچھتا ہوں اور کس کے کہنے پر چلتا ہوں حضرات انشاءاللہ آج کی اس نشست میں خالصتا تربیت کے لیے کسی پہ کیچڑ اچھالنا مقصود نہیں ہے لیکن قوم کے جو زخم ہیں کہتے ہیں کہ زخم تو ہر شخص کا برا ہوتا ہے لیکن اللہ نہ کرے کہ شوگر کے مریض کو زخم ہے دوستو تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ تکلیف جو عقیدے میں عقیدت کے نام پہ آجائے اس سے بوری دنیا میں تکلیف کوئی نہیں ہے جس دھرتی پہ جس سوسائٹی میں اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں یہاں سیرت سنی بہت جاتی ہے سنائی بھی بہت جاتی ہے مگر اپنائی بہت کم جاتی ہے اگر بات سنانے کی کہوں تو حقیقت یہ ہے کہ شاید ہی کوئی رات ہو جب سیرت سنائی نہیں جاری شاید ہی کوئی رات ہو بات سننے کی ہو تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ سن رہے ہیں بات اپنانے کی ہو تو میری بھی نظریں جھک جاتی ہیں احباب کے بھی سر جھک جاتے ہیں اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ ہم سیرت سے کوسوں دور ہیں واقفی نہیں گویا جانتے ہی نہیں میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا میں کیسے مان جاؤں وہ دور جا کے روئے جب جب مواقع آئے تب تب سیرت کی ضرورت نہیں پڑی عام روٹین میں سورت اور سیرت کہاں اپنائی گئی ہوگی حضرات اللہ کی طرف سے آزمائش جاری ہے اور یہ سب پر آتی ہے سب پر لیکن سب سے زیادہ میرا رب ان کو آزماتا ہے جو علم میں عمل میں معلومات میں تعلقات میں عقیدت میں عقیدے میں للہیت میں عبادت میں بندگی میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں نام بڑا ہوتا ہے آزمائش بھی انہی پر زیادہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سورج نظام شمسی آسمان پر ستاروں کی کتنی تعداد انگنتلہ تعداد بے شمار لیکن گرہن لگتا ہے تو صرف سورج چاند کو لگتا ہے باقی ستاروں کو گرہن لگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا میرا رب کفار کو جن کی تعداد زیادہ ہے شاید اتنا نئی آزماتا جتنا کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے پیاروں کو آزماتا اور اقبال کا یہ شکوہ بھی ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر برک گرتی ہے تو بیچار مسلمانوں پر ہاں ہاں یہ اپنے ہیں آزمائے اپنوں کو ہی جاتا ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں جب تربوز کا سیزن ہوتا ہے کتنا ڈھیر لگا ہوتا ہے ہم نظر ڈالتے ہیں جو پسند آجاتا ہے اسے کہتے ہیں تول جب اس کا وزن ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو کٹ باقیوں کو کیوں نہیں کٹواتے کیونکہ جس پہ ہمارا دل آگیا جسے ہم نے گھر میں لے کے جانا ہے کٹوائیا اسی کو جاتا ہے چیرہ اسی کو جاتا ہے چیک اسی کو کیا جاتا ہے ہر متیرہ ہر تربوز اس کو اگر آپ پہ آزمائش آگئی ہے تو پہلے سب سے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تو نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں لیکن تو نے سمجھا ہے الحمدللہ علا کل حال اللہ تو جس حال میں بھی رکھے جہنم سے بچا لینا وہ باقی مجھے سبر دینا توفیق دینا ہمت دینا اللہ امتحانوں میں نہ ڈالے تو بہتر ہے لیکن اپنوں کو رب آزماتا ہے غیروں کو تو ڈھیل دی ہوئی ہوتی اگر آپ پہ کبھی آزمائش نہیں آئی تو فکر کریں اور اگر آزمائش آئی ہے تو شکر کریں لَا اِن شکر تُم لَا ازیدنَّكُم ہم تمہارے دکھ ٹال دیں گے اور بدلوں میں بہت کچھ دیں گے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے بھائیو ہر بندہ آزمائی آیا جا رہا ہے آئیے پہلی آزمائش اس دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے سر پہ باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ماں جنم دیتے فوت ہو گئی اور باپ جنم سے پہلے فوت ہو گیا ہے اللہ نے اس آزمائش کے ذریعے کائنات کے امام سیدنا وحبیب وکریم وشفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آزمائش ڈالی تھی محبوب آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا کر کے دنیا کی نظروں میں بظاہر یتیم اور یتیم مکہ کو ہم نے سہارے دے کے کیا کائنات کا سب سے بلند ترین رتبہ اور عدے سے نواز کے ایسے لائقہ بھی نہیں جا سکتے اگر سر پہ والدین نہیں ہیں تو آزمائش شروع ہے کئی مجموعوں میں احباب پچھلے دن میرے سے ایک امرجنسی میں ناغا ہوا ایک پروگرام پہ نہیں جا سکا چھبلیس تاریخ تھی احباب کا شکوہ اپنی جگہ بجا لیکن وہ رات میرے لئے قیامت کی رات تھی میں اس پہ خاموش ہوں اللہ رب العزت احباب کو صلح دے ان کی دل آزاری ہوئی میری وجہ سے امید ہے کہ ان تک میسج پہن جائے گا میں ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتا وعدہ کرتے ہیں تو پہنچنے کے لئے کبھی توڑنے کے لئے نہیں لیکن جن حالات میں مجھے سٹیج کے اوپر اگر کہوں کہ دوسری صدی لگ گئی ہے پچھلی صدی کی انتہا اور اس کی امس ادا میں نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ اتنے سالوں میں نہیں سیکھا جتنا ایک رات کے چند لمحات میں سیکھا چودہ یتیم بچے باپ تھا تو سب کچھ تھا سر سے باپ اٹھا سارے بیگانے ہو گئے حضرات پورے گھر میں پینے کے لئے ایک پانی کا گلاس بھی نہ ہو خانسیاں ہوں سردی ہو ٹی وی ہو اور نیچے بچھانے کے لئے کپڑے نہ ہو اوپر لینے کے لئے لہاف نہ ہو کوئی پوچھنے والا نہ ہو ایسی آزمائش میں انسان کا دل نہیں کرتا کہ اپنا سب کچھ بیچ دوں عزت بھی بیچ دوں بیٹ میں ڈالنے کے لئے تو لکمیں چاہیے اور میرے کائنات کے امام نے یہ لفظ کہتے اللہ اینی اعوب بکا من الکفر والفقر اللہ ایسی غربت نہ دینا کہ میں ایمان بیچ کے کفر خرید رہا آپ کے اور میرے قرب و جوار میں ایسے مسائل ہیں عزمائش ہیں حضرات دوسری عزمائش یہ ہے کہ رب شادی کے بعد اولاد نہیں دیتا پہلی کیا ہے اولاد ہوگی یہ تو ماں باپ تربیت کرنے والے اللہ نے روٹی روزی سب کچھ دیا ہے مگر کھانے والے نہیں ہیں یہ وہ فرد ہے یہ وہ آدمی ہے جس کی بیس سال اولاد ہی نہیں شادی کے بعد اور جب رب نے دی ہے پھر دینے لگا ہے تو پھر اتنی دے دی ہے پھر اٹھا لیا ہے کہ سنبھالنے والا کوئی نہیں بچا ننگ فرش ننگی زمین فرش تو کہاں تھے مٹی کے تو اب جب گھر میں اولاد نہیں ہوتی آزمالی آگیا ہے بیوی ہے صحت ہے جوانی ہے مرد ہے اب یہاں رحمان کی اگر اور محمد رسول سلم کے فرمان کی معلومات سکھانے والا ٹیچر نہیں ہے اور گھر کی کام کرنے والی استاذ بن گئی یہ باجی نمازہ پڑھ کے تسی ویکھی یاں تصمیع پھیر دیا میں تو انہوں ویکھی ذکر کر دیا میں فلانے پینڈج ایک بابا جی میں تو انہوں ملوا دی نہیں فلانی جگہ تیک مرشد پاک نے جی تھے انہ رو لے جی ایک ایک انہ قلومی ہو لو حضرات لٹی گا دو دیں یہ کام کرنے والی ماسی یہ خالہ یہ آپا یہ کپڑے دھونے والی یہ گھر کے اندر بھی ہے لیکن یہ اشتہار کس کا ہے میں ہوائی بات کروں تو جرم ہوگا کیونکہ عزت کا میٹر ہے آپ اپنی موبائل کی ذرا ریسرچ آپشن میں جا کر کے لکھئے گا تھوڑا سا آپ کو کئی کرنٹ بابے ملے ہیں آپ کو کئی کرنٹ بابے اور کرنٹ پیر ملے گئے کئی سرکٹ ملے گئے تین تین سو کا ریکارڈ پہلے بنا تھا تین سو کے ریکارڈ کو توڑ کے سات سو غیرت مند کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے گھر چل کر کے گئے اولاد کے حصول کے لئے رب نے نا دے کے آزما اللہ نے پھل نہیں دیا سمرہ نہیں دیا اولاد نہیں دی تھوڑی آزمائش دے دی ہے عزت دار نکاح پڑھی ہوئی عورتیں جن کے نکاح پڑھے گئے جنہوں نے قبول ہے قبول ہے جن پہ گواہ لگے تھے اور جن کی بقیدہ باعزت رخصی ہوئی تھی وہ چل کر کے خامد کے ساتھ یا اس کی عدم موجودگی میں دونوں طریقے ہیں شوہر باہر بیٹھا ہے نو راتے اس نے جو ہے گزار نے ہے اور شوہر کو پتہ ہی نہیں یہ اکیلی جاتی ہے اس کی عدم موجودگی میں اور بابا جی سے تعویز لے کے دم لے کے یا مختلف دھاگے یا مختلف چیزیں لے کے واپس نوٹی ہے ایمان بھی گیا غیرت بھی گئی عزت بھی گئی اور نسل بھی گئی فصل بھی گئی اصل بھی گئی یہ نطفہ کس کا ہے یہ بیٹا کس کا ہے یہ اولاد کس کی ہے بس ایک بچہ چاہیئے اس سے بہتر تھا ایک لیلہ بکرہ لیکن اس کو گھر میں پیار کر پال لیتی ایمان اور غیرت اور عزت کو نگب دی حضرات میرے رب نے انبیاء کو خود اولاد نہیں دی دی تو لیٹ کر دی چھے ایسی چھے سال اپنے رب سے مناجات کرتے گزر گئی مگر اپنی بیوی یا اس کو کبھی کسی در پہ یا گھر پہ نہیں ان کے بھی اپنے بزرگ پہلے موجود تھے ان کے پاس نہیں بھیجا سب نبیوں کی دعا میں شروع میں یا اللہ ہم آتا ہے یا رب بنا آتا ہے یا رب بی آتا ہے کوئی توصل کوئی وسیلہ کوئی تفیل کوئی نظر کوئی نیاز کوئی دھاگے کوئی دم اس اس دور کے بھی علوم موجود تھے ٹیچرز تھے اساتذہ تھے رہبر تھے رہنمہ تھے پیش بات شیطان ہر دور میں بہکاتا آیا پھس لاتا آیا اور وار کرتا آیا اور اللہ کے بندو پر ہی اس کے وار ہوتے ہیں اس نے کافر کو یہودی کو مجوسی کو نصرانی کو بدمت کو کنفیوشنس کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے اس نے اسی کو اللہ کے در سے اٹھا کے غیروں کے در پہ دھکے دلوانے ہیں تو حضرات اس مقصد کے لیے اپنے گھر میں آپ اور اپنی ماں بہن بیٹی بہو بیوی عزت اور عاب روح کو تھوڑا کنٹرول کریں اس کے استاذ محمد رسول اللہ صلی اللہ کو بنائیں ہماری آج کی سیرت النبی کانفرنس کا دعوت بھرا میسج اور درد بھرا پیغام یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں آپ کے پاس کلمے جیسی دولت ہے ایمان جیسی دولت ہے مسلک سائیڈ پہ رکھ دیں جسے کلمہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے لیکن کلمہ پڑھ کے بہکے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے دوستو اس کے لئے جو ہتھ کنڈے ہیں ان میں سے چار موٹے موٹے تھوڑا اشارہ مقصود ہے اور اس کے بعد ایک دو کتاب سنت سے صحیح رہنمائی اللہ کرے ہمیں سمجھ آجائے حضرات سب سے احادیث سے مو موڑ لیتا ہے اور قرآن سے لفظوں کا ناطا رکھتا ہے شیطان اسے لفظوں کے ذریعے ہی بہکاتا ہے اور اس کے لئے علم جفر علم ابجد علم حروف اس کا استعمال کر کے شیطان اس کو پٹڑی سے اتار دیتا بھائیو علیف سے لے کے یا تک جو حروف تحجی کی ترتیب ہے عامل ہونے کے نام پہ عمل کے نام پہ دنیا کے مسائل حل کرنے کے نام پہ مشکلوں اور پریشانیوں کو ٹالنے کے نام پہ محبوب آپ کے قدموں میں آگرے اور شوہر کے خلاف کرنے میاں بیوی کے تعلق کو توڑنے میں ہمارے معلم کے جو جملے ہیں عمل کر کے ڈورے ڈال کے کوئی تعویز لکھ کے کوئی گرے دیکھے کسی بھی پہلوں سے کوئی غزلے پڑھ کے کوئی کسی کو گنگنا کر کے کوئی کسی کو بہکا کر کے دورے ڈال کر کے تعریفیں کر کے یا اس کو بہکا کر کے سبز باغ دکھا کر کے جو بھی شخص میاں بیوی کے تعلق کو کمزور کرتا ہے یا ان میں رکھنے ڈالتا ہے یا درادے ڈالتا ہے یا بود اور دوریاں پیدا کرتا ہے یا اس کو گھر پہ نکلنے اور بھاگنے پہ مجبور کرتا ہے یا شوہر کو مرواہ کے آشنا کے ساتھ فرار کرواتا ہے یا سوتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر کے ماں کسی اور کے طرف جاتی ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ میرے نہیں ہیں یہ میرا نہیں ہو سکتا یہ کسی اور کا ہوگا جو نبی کا نہیں پھر وہ کس کا ہے حضرات اس حوالے سے سب سے پہلے حروف کا استعمال اتنے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں اس مجلس میں تشریف فرمائے وہ کوئی اور نہیں وہ آپ ہیں وہ میں ہوں جتنی بھی میسیجنگ ہو رہی ہے حروف تحجی کے ساتھ اردو میں انگلش میں پنجابی میں یہ حرف ملاتے ہیں یہ حرف توڑتے ہیں وہ جو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کہ تین سو چار سو پانچ سو ہزار آدمی کی موجودگی میں کسی کا ساتھ اس نے اٹھانے کی نبھانے کی قسم کھائی ہوتی ہے ہماری میسیجنگ ہمارے رابطے ہمارے روح ہماری محبتیں ہمارے پیار ہمارے جادو لفظوں کا کمال محبت کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں ان لفظوں کے بہکاوے میں آنے والی عزتیں وہ آپ کی بھی ہیں وہ میری بھی سوسیٹی یہ ہے سب سے پہلے جادو گرہم ہیں پیار کا جادو الفاظ کا جادو نشتر اور تیر کسی کی بہن کسی کی بہو کسی کی بیٹی کسی کی عزت کسی کی عبرو بھگا کر پگڑیوں کو اچھال کر کپڑے اتروا کر زندہ درگور کر گھر کا سمان اٹھوا کر عدالت اور کوٹ اور کچہری میں لے جا کر کے حضرات دور دراز ہوتلوں کا انتظام اور ارینج کر کے آج جس چیز کو لذت آشنائی میں بدلا جا رہا ہو رہا ہے تو گرے بان میں مجھے بھی جھانکنا ہے آپ کو بھی جھانک جائیں اگر نہیں ہو رہا تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے ایک طرف یہ جب ان جگوں پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ وار نہیں چلتا یہ وار نہیں چلتا اگلا وار پھر جب کوئی ہرجائی ہوتا ہے عزت لوٹ کے نکلتا ہے چلا جاتا ہے پھر ہم اس کا پیچھا کرنے کے لئے پھر مزید لوٹتے ہیں کیوں معلم اور استاذ کس کو بنایا ہے سوسائٹی کو معاشرے کو اس آلے کو جو آپ کی اور میری پاکٹ میں ہے یہاں تشہیر ملے گی مشہوریاں ملے گی عامل بابے ملے گے نجونی ملے گے پروفیسر ملے گے پامسٹ ملے گے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے آپ کو فقیر بنانے والے ملے گے پتروں اور نگینوں کا آپ کو پیروکار بنانے والے ملے گے اپنی تجوریاں بھر لیں گے اور عزتوں کے رکھ والے ان کو خبر بھی نہیں ہوں گی وہ کمانے پہ لگے ہوتے ہیں اور گھر کی تجوریاں خالی ہو رہی ہوتی ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے جی شیطان ہیں ہمزاد ہیں یہ ہو گیا وہ گیا کوئی غیر نہیں ڈبو رہا اپنے ہی گھر کے اندر سے تباہی کی آواز اٹھی ہے اور یہ میری بہن یہ بیٹی یہ بہو یہ ما محبوب کو گرانے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے قدموں میں لانے کے لیے سنگ دل سے سنگ دل اور پتھر سے پتھر کے اندر سے چشمے نکالنے کے لیے ہم بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو رستہ پناتے ہیں حروف اب جد بی بی اپنا نام دو اپنی اممہ کا نام دو جسے تم چاہتی ہو جس کی ڈیمانڈ ہے محبوب کا نام دو اس کی اممہ کا نام دو پیار اور محبت سے گزارش سے سنیئے گا عزت دار آدمی کے لیے ہم سب کلمہ عزت ہے آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو عزت کو پسند نہ کرتا ہو میرے سمی ہر بندے کو عزت کی چاہت ہے لیکن جسے اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہیں جسے توحید کی عزت کا لحاظ نہیں وہ تیری میری عزت کا خیال رکھے تو ممکن ہی نہیں ہیں لیکن ہو کیا گیا ہے امی کا نام اپنا نام محبوب کا نام اس کی امہ کا نام ڈھونڈ کر کے دے دیا اب ما شاء اللہ اس کے اوپر حروف کو لائی جاتا ہے اور یہ کرنے والا کون ہوتا ہے جس کے پاس جو معلم بنائے جسے پیر مانا گیا دو ہوں گے یا نوری علم کرے گا یا کالا علم نوری علم یا کالا علم نوری علم سے مت سمجھئے کہ وہ اپنا علم اس سے کرتا ہے اللہ کا نور یہ کبھی غلط بتاتا ہی نہیں یہ غلط جوڑ جڑنے ہی نہیں دیتا نہیں جڑنے دیتا میں ایک دن لوہا لے کے پانچ چھ ویلڈنگ والی دکانوں پہ گیا میں نے کہا یہ ویلڈ کر دیں کہ اندھے پانچ یہ ویلڈ نہیں ہونا میں کہا دیگی لویا دو میں ویلڈ نہیں ہوں میں کہ تو اڈی میر بنی ایک دن میں پتل چکیا پلاسٹک چکیا میں کہا یار ویلڈ کر دو میرے موں علوے کھ لگاتا ہی نہیں صاف انکار کر دیتا ہے معذرت یہ نہیں ہے جیز طریقے سے آئیے والدین اور ولی کے ساتھ آئیے آپس میں مل کر پیار عزت اور عبرو اور والدین کی پسند سے رضا مندی کے ساتھ آئیے دس لوگوں کے اندر نہیں سو لوگوں کے اندر ہزاروں میں آلن نکاح في المساجد اگر کچھ کرنا ہے تو جیز طریقے سے اپنا ہے رستے کو اپنا یہ غلط نہیں مگر ادھر کیا ہے جو آتا ہے آنے دو اپنا نام اممہ کا نام دو ہم کیا کریں گے کرنے والا کون ہے یہ اگر نوری ہے تو تیرہ سال تیرہ سال یا تیرہ دن کے سورج گرہن میں اس نے تیرہ گرہنوں میں چلے کاٹے ہیں تو پھر وہ کال علم والا دوسری ٹرم اگر دن میں ہے تو یہ سریع اثر ہے سورج جلدی اثر کرتا ہے اور اس کا اثر شمسی ہے حروف شمسی پہ اس نے چلے کاٹے ہیں تو پھر اس کو نوری کہتے ہیں اور جو رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے چلے کرتا رہے اور پھر چاند کے گرین میں کرے یہ اصل سیاہی مائل اور اس طرف اندھیروں کا آمل کہلاتا ہے تیرہ سال کے مسلسل چلے آپ کے حروف اس نے خصوصا اگر بندش لگانی ہے تو حروف سوامتہ جو کہ تیرہ ہیں اور اگر محبت پیدا کرنی ہے تو پھر سترہ حروف کے ساتھ اس میں چلے کاٹے ہوتے ہیں اور تیرہ تیرہ ہزار مرتبہ اس نے بار بار لکھا ہوتا ہے پھر جا کر کے اوپر سے اس کو مدد ملتی ہے اور آخری مرحلے میں یہ بد نصیب کیا کرتا ہے اس کو یقین دلانے کے لئے کہ میں رب کا نہیں میں رسول کا نہیں میں دین کا نہیں میں ایمان کا نہیں میں قرآن کا نہیں میں حدیث کا نہیں میں تیرہ وفادار ہوں حکم کر کیا کرنا چاہتا ہے وہ اس سے آخر سٹیج کی اوپر درا دھمکا کے کہ دیکھ اگر میرا ہے تو کامیاب اگر پسل گیا تو زندگی بھر کے لئے گیا تیری نسل گئی تیری اولاد گئی تیری سیت گئی تیری جان گئی تو نہیں بچنے والا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا قرآن مجید اٹھا کسی مسجد سے دس پارے دائیں پاؤں کے ساتھ دس پارے بائیں پاؤں کے نیچے دس نیچے رکھ اوپر پشاپ کر پھر تجھے اپنا مان اگر یہ پیچھے مڑتا ہے تو جان جاتی اگر آگے بڑھتا ہے تو ایمان جاتا ہے یہ ایمان سے خالی ہو کہ شیطانی قوت کو یقین دلا کہ نازل کردہ قرآن کا کفر کر بیٹھتا ہے اور جو محمد پہ اتارا گیا اس کا کفر کر بیٹھتا ہے یہ اس بد نصیب کے پاس آپ کی ماں بہن بیٹی اور میری ماں بہن بیٹی جا کر امیدیں لگا کے بیٹھتی ہے کہ میرا یہ کام کر دے مجھے ایمان سے بتائیے جسے قرآن کی حیاء نہیں رہی اسے ایک انسان کی حیاء کیا اب دو کام اگر محبت کروانی نقش لکھا جائے گا نقش لکھ کے سمیٹا جائے گا اس کو کسی مومی کاغذ میں بند کر کے کہا بی بی کھل گیا حوال لگ گئی تیرے پیسے گئ تیرہ مال گیا عیدہ اثر گیا اب یہ کسی بچے کو دیکھے بھائی کو دیکھے کسی راستان کو دیکھے موچی سے جا چمڑے میں مڑوائے گی اس کو گلے میں پہن لو دل کے قریب کر کر یا ڈولے کے ساتھ باندھ لیجئے بائیں کے ساتھ کیونکہ دل کے قریب دھڑکنوں کے قریب رہتا ہے دوسرا لے جائیے اس کو آپ نے کسی گہری پرانی قبر کو کھود کے اس میں نیچے دبانا ہے کھوپڑی ملجے تو بہتر گھٹنے کی ہڈی ملجے تو بہت اچھا اور اگر پسلیاں ملجے تو اس سے بھی اچھا وہاں دبا کے آنا کرتی رہے اور چوتھا بہتے ہوئے پانی کے کسی کنارے پہ جا کر کہ تویز کو دبانا ہے دشمن محبت میں تبدیل ہو کے محبوب بن کے تڑکتا ہوا بلکتا ہوا مرتا ہوا آپ کی طرف بھاگے گا اس کی بیوی کی تصویر اس کے سامنے بری اپنے بیگانے اور وہ تو کیا کہا بی بی تُو کی تتوی نو حوال والی او میرا قصور نہیں اچھا اگر بندش لگوانی ہے ایمان سے بتائی یہ معلم کون ہے مدرب کون ہے بتانے والا کون ہے یہ علم کس نے دیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ کس نے سکھا ہے حضرات میں مثال سے بات کرنا سے لے کے پاؤں کے ناخن تلق بندش کرنے والے چار ترخ بیٹھے ہیں پڑ پڑ کے حروف سوامتہ کے ذریعے اور جو نورانی استعمال کرتے ہیں وہ اس سورت قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے سورہ کل ہو اللہ سورہ اخلاص کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے صرف چار حروف جو ہیں وہ چھوڑ کے باقی سارے حروف سوامتہ ہیں اور اس کے ذریعے بندش لگائی جاتی ہیں نوری اور کال علم کے ذریعے لگنے والی بندش آپ کا دماغ بند کریا جائے گا پڑے ہی نہ مقابلہ ہے کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر اسکول کے اندر باقی سارے بچے دوسروں کے ٹاپ کر رہے میرا بچہ پیچھے کیوں ہے جڑے اگے لگے نینہ پیچھے کر دی لہذا اس کا دماغ بند کر دیا جائے سماتے بند کر دی جائیں یہ بیوی ہے جو مرضی ہو سنے ہی نہ یہ شوہر کسی اور کی سنے نہ 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 تیوی کی سنے نہ بہن کی سنے نہ ماں کی سنے نہ باپ کی سنے نظر کو بند کر دیا جائے اسے کوئی اور دکھے ہی نہ صرف یہ نظر آئے اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے زبان بند کر دی جائیں آپ کو پتہ ہے آپ کے کتنے علماء کے گلے بند کیے جا چکے ہیں یہ چیزیں استعمال کر کر مولانا صغر حازم صاحب اللہ کو پیارے ہوگے چیچہ وطنی والے آپ کے مولانا علی شیر حیدری صاحب موکل والے بے شمار دیگر احباب گلے بند زبان بند سینہ بند دل بند جگر بند پیٹ بند کہ بند پیجے انو پوے کلانجدی پیڑ تے دوجہ سا نہ لگ یہ کچھ کھائے پیے نہیں اسے کھایا پیا لگے نہیں اور جس بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں جس پہ قوم مر رہی ہے وہ ہے نفس بند شرمگاہ بند عزب بند بلکہ نام لے کے تعویزوں پہ لکھا ہوتا ہے عالی تناسل برعزو فلان برعزو فلان برعزو فلان فلان کی بیٹی کے اوپر جس کے ساتھ اس کی شادی ہے اس کا تعلق بام دیا جائے یہ ایک گھر میں بھی رہ کے کبھی مل نہ پائیں اولاد نہ ہو پائیں سو بند عورت کی سو بند مرد کا جو ہے وہ عزب بند اور کر کون رہا ہے بظاہر میری جیسے ہی داری ہے کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں آمل ہی ہیں بڑے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں ہستیاں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں محبوب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو انسانی معاشرے میں ملیں تو اسلامی حکومت ان کی گردن اتار کے رکھ دیں جادو کی سزا کوئی اور ہے ہی نہیں پوری انسانیت کا قاتل یہ دشمن وہ ہمارے گھروں کا معلم وہ ہماری محبتوں کا معلم وہ ہماری مشکلوں کی آسان کرنے والا نہ قرآن سے رابطہ رہا نہ پڑھنا یاد رہا نہ تلاوتیں یاد رہی نہ اس کی منزلیں یاد رہی نہ آیات پہ عبور رہا نہ ترجمہ یاد رہے اب کیا ہوتا ایک مثال لے لیں مجھے یہ موضوع اگر پہلے بتایا ہوتا نا تو میں آج بہت کچھ ساتھ لے کے آتا جو جو لوگوں پہ وار کیے گئے ہیں اور جو جو اس کے لئے طریقے ہیں میں بھی لفظوں پہ بات کر رہا ہوں الفاظ جن کو تعویز کی شکل عبجت کی شفل جفر کی شکل اور دیگر کئی شکلوں میں کر کے پھر ان کے عدد مقرر کر کے علم العداد لگا کے پھر ان کو جو ہے جمع تقسیم کر کے ایک دوسرے کا شارٹ سے شارٹ نکال کے پھر اس کے اوپر جو عمل کیا جاتے ہیں گرے باندھی جاتی ہیں لگائی جاتی ہیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی لے لیں حامد ہے تو حروف ابجد کے حوالے سے ابجد کیوں لگایا گیا تاکہ حروف تحجی لوگوں کو ترتیب آتی ہے ترتیب بدلیں گے علم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے کنٹرول رکھیں گے ان کے مطابق ان کا خلاصہ نکال کے مثلا اس کے مجموعہ نکلا ہے ایک مثال انتیس اب یہ اسے کیا کریں گے مفرد کریں گے نو اور دو کتنے ہو گئے انتیس نو اور دو ہیں کتنے بن گئے گیارہ ابھی بھی یہ مفرد نہیں ہوا پھر اس کو ایک اور ایک میں جمع کریں گے گیارہ ہے نا اب نتیجہ نکلا ہے دو اب دوسری طرف سے امہ کا نام لڑکے کا نام یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سارے مجموعے اور حساب کتاب ضرب تقسیمیں لگا کے اس کے نیچے لکھے شیطانی راستے میکائن سے مدد فلان سے مدد اس سے مدد شیطانوں سے مدد اور نام لکھے کناروں کے اوپر مختلف بد روحوں کے بد ذاتوں کے ہم ذاتوں کے جن کے ذریعے مدد مانگی گئی تھی ایمان چھوڑا گیا تھا وہ سارا لکھ کے نیچے لکھا جائے گا اس کا عضو فلان کی وہ لفظ بھی مجھے بولتے شرم آتی ہے مائیں بہنیں بیٹی ہیں بیٹے تشریف فرمائیں بیٹیاں ہیں تو وہ سارا کچھ لکھ کے اس کو بہت بڑے بھاری پتھر کے نیچے دبا دیں یہ اٹھی نہیں سکے گا اس کی کمر ہی کام نہیں کرے گی اس کا عضو بھی کام نہیں وہاں جا کے واپس آیا ہے تو شادی کا اس کا ارادہ بنا ہے عقیدہ صحیح سنتا تھا سمجھ تھی اس کی اللہ تعالی نے کوئی سمجھ دی تو اس نے کتاب و سنت کو قبول کی لیکن گھر کا سارا سیٹ اپ بریلوی آ کے ماں سے کہنے لگا شادی کا ماں کہتی ہے کہ میں نے آپ کے مامو سے بات کی ہے مامو جو ہیں وہ دیوبندی دیکھیں ہم فرقوں کو بھی کہاں لے جاتے ہیں اور اپنی شدت اور انتہا کس لیول تلق شیطان ہمیرے دلوں کے اندر جو ہے اللہ زی یو اس و سفی صدور ان ناس یہ خلناس بن کے یہ چھپ کر کے کتنے اہل دین پروار کرتا ہے غیر مسلموں پہ نہیں مسلمانوں پہ کرتا ہے کیوں رب سے دور انہوں کو کرنا ہے ماں نے جا کے بات کی مامو پتہ کیا کہتے ہیں پہنے تو بھوہتے آگئی ہیں تو نموڑتا نہیں سکتے لیکن تیرا منڈا ہوئی رہی دا جیڑا تیرے بندے دا دین زی تھی گزارا سی لیکن وہ تیہوں کو شہر ہو گیا ہے سانو پہلے گارنٹی دے کہ او ساڈی تی یا آپ نہیں بدلے گا او ہی رہ گا جیڑے اسی ماں سادھی تھی اس نے کہا دیا بھائی آپ کا بھانجا ہے جیسے آپ کہیں گے ویسے کرے لے گئے شادی خان پر ہوئی بہت بڑا نامی گرامی ادارہ ہے سسر جی نے کہا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ساری شرط شروع جب تیہ ہوئی باہر نکلا فون لگایا اور اپنے استاز کو پوچھنے لگا میں بات کر رہا تھا مرشد کی اور استاز کی کہ علم کہاں سے لیتے ہیں کہنے لگا سار جی بیوی دی خاطر شادی دی خاطر میرا کتاب و سنت میرا دین او دیتے خلاف جڑنا میں نے کمپرومائز کرنا پہ رہا سائن کرنے پہ رہے کر دو اللہ اکبر استاز کون تھا شیعہ اس کی دیوبندیوں سے لگتی تھی انہیں کیا جیڑی کہیں دے نے کرلا پا باچ نہیں بڑھ گیا اوکے کر رشتہ لی رشتہ ہو گیا اب جو دوست تھے نا مدینہ میں ان میں سے ایک دوست سے اس نے صورتحال بتائی اس نے کہا یار تیرا نقصان میں کہیں ہو جائے غلط فس گیا ہے رائی اینگل میں آ گیا ہے اللہ ہی خیر کرے کہتے ہیں جی اچھا دیکھی جائے گی حضرات شادی کے لیے گئے اس سے معیدے لکھوائے گئے سارا کچھ تیہ ہوا اور پھر لڑکی کو یہ بھی بتا کے بھیجا گیا کہ گھر جا کے پہلے ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ معیدے کا پکا ہے یہ وعدہ توڑ رہا ہے اگر توڑے تو ہمیں بتا دینا ہم فور ہی اس کا بندوبست کر چکے ہیں کر لیں گے بندوبست کیا کیا تھا وہ یہی تھا حروف سوامت اور بندش اور نفس کی بندش اور جو ہے وہ سو کی بندش کہ آپ اس میں تعلق نہ بن پائے گھر آئے شادی کر کے لوٹے جب پہنچے تو بی بی نے کہا کہ ابتداء ہمیں اس کتاب کے متعلی سے ہوگی وہ مامیاتیں پہلے ہی گسے چیزی کہ ایک بوڑی لی میرے کلوے انہیں کی کوش نہیں کرایا انہیں کتاب چکے سہیڑ دے رکھی کیا لگا بی بی نکا ہونہ سی ہو گیا انہیں کہا اچھا پھیک ہے تھاڑی مرضی اس نے سائیڈ پہ ہو کے جیسے بھی ہے بتایا ماشاءاللہ پچھوں سائیہ نے کام چاک دیتا جدے جدے زمیل آیا رات دو بجے آ کر کے میں تیسری منزل پہ لیٹا ہوا تھا آ کے پتھر مارا میں سمجھ گیا کہ مقامی آدمی نہیں کوئی باہر کا ہے کیونکہ باہر کے لوگ اوپر والی منزلوں میں جب بلاتے ہیں تو بیل نہیں دیتے ڈریکٹ پتھر میں نے باہر نکلا دیکھا تو نیچے ماشاءاللہ موصوف ہیں سار جی چون بندیاں جب پھا سکی ہیں میں کہا کیڑے کیڑے دس سے یہ بن گیا ہے میرے ساتھ تو اللہ معاف کرے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں میں انسان ہی نہیں ہوں میرے ساتھ تو یہ پریشانی ہے ڈھوپ مرنے کا مقام ہے یہ ہے وہ ہے ایک مہینہ لگاتار علاج کرواتا رہا لیکن اس کے باوجود بھی حملہ اتنا سخت تھا کہ اللہ معاف کرے اس انسان کے لیے جو اس نے کیا میں سب بتا نہیں سکتا کبھی صاحی والا کبھی جو ہے وہ لاہور جا کبھی فیصلہ باد میں جا کبھی حقیموں کے پاس جا کبھی طبیبوں کے پاس جا کبھی جو ہے وہ لوگوں کے پاس کبھی آملوں کے پاس ایک دن پھر ملا میں نے جو دو تین چیزیں سمجھائی تھی کہنے لگا سر جی کوئی سمجھ نہیں آتی میں کہہ کہ کام کر رہا ٹکٹ لیا تھا چوپ کر کے نکل جائے مدینہ چلا جائے کہنے سر جی اس تو وڈی شرمیدگی کی میں کہہ میں تنہوں مشورہ دے انڈیا چنگا رہیں گا ٹور جا آپ اس بندے کی کیفیت دیکھیں اس نے مشورہ مانا چلا گیا سعودیہ جا کے پھر فون کرتا ہے کہنے جی میں تو بلکل فیٹا جادو کا عمل کا ایک ایریا ہوتا ہے وار کا ایک اثر ہوتا ہے جب آپ اس دائرہ کار سے نکلتے ہیں تو بڑے سے بڑے بندھن بھی اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دیتا ہے کبھی نکلیے وہاں سے آئیے رب کے قریب آئیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے رابطہ کیجئے اللہ آسانی کر دے گا پھر وہیں رابطے میں کہتا ہے جی ان کی میں کیا ان جی دوں آنا ہی نہ دسنا نہیں آمی عودوں جی دوں کی تے بیگم ایدھر آئی ہو رہا ہے چپ کر کے خموشینا ائرپورٹ تو اتر کے دستندی ضرور نہیں سندھا کر رہا وہی عمل ہوا الحمدللہ کوئی اور غلط عمل نہیں بتایا جوڑ توڑ کے لیے ادھر ادھر کی نہیں جو ذکر اذکار تھے وہ تو چلتے تھے اس کے الحمدللہ الحمدللہ دو ہزار چودہ میں میری ملاقات ہوئی مدینہ میں تو اس کے پانچ بچے تھے پانچ بچے تھے کہنے کا کیا مقصد ہے کہ کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیڑوں کے اوپر زدوں کے اوپر دشمنیوں کے اوپر اناد کے اوپر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مسلمان اتنا گرے گا مسلمان گر بھی جائے ایک دفعہ دوسری بار نہیں گرتا دسا جائے ایک دن میں دوسری بار نہیں دسا جاتا لیکن اگر دسا جاتا ہے تو پیچھے شیطان ہے جو پکڑوا پکڑوا کے شکلے بدل بدل کے آتا ہے لوگوں اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچو اور دوسری چیز ماشاءاللہ جو استعمال ہوتی ہے وہ قدرتی ان کے اوپر کتنی گرے ہیں اور کتنی پھوکے ہیں رب نے ایسے لیے سورہ فلک اتاری تھی یہ تو ابھی دو کلرک ہیں ابھی کالا بھی ہے ابھی اور بھی رنگ ہیں یہ کیا چیز ہے حضرات جادو یہ شرک یہ ٹونے یہ خرافات کیا مسلمان انہیں کے اوپر یقین کر گئے مجھے ایمان سے بتائیے یہ والا میں نے ایک معروف نامی گرامی دربار کا اور بڑا ہی پڑا لکھا بزرگوں کا ہے یہ زیادہ اہم ہے یا اس کے اوپر اعتبار زیادہ ہونا چاہیے لیکن ہم تو نہیں مانیں ابھی پتھر پچھلے دنوں یوکے سینٹر میں ایک لیکچر تھا اس میں میں نے تقریبا کوئی بیس پچیس قسم کے جو پتھر ہیں جن کی اوپر لوگوں کا ایمان ہے جن کی وجہ سے لوگ اپنے رزق اپنی روٹی اپنے معاملات اپنی عزت اپنے کاروبار لوگوں کی بندشے اور اپنے جو ہے وہ سلسلے لیتے ہیں اور یہ ان کے نام کی اوپر کماتے ہیں اور پڑھ کے منکے دیتے ہیں اور مداریاں چلتی ہیں اور سیٹ اپ چلتا ہے اور ہم جو ہے ان کو لے کے لگا کے لے آتے ہیں اور پھر جو ہے ان پتھروں سے امیدیں رکھ لیتے ہیں یہ دھاگے تیری زندگی کب تک چلائیں گے یہ پتھر تمہیں کب تک چلائیں گے یہ پتھر خاک بدلے میں میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے حضرات اور بھی بڑا کچھ ہے بڑے رستے ہیں جو آج لوگوں نے جدید اور ماشاءاللہ اب تو استخارے بھی آن لائن ہو رہے ہیں استخارے بھی آن لائن ہو رہے ہیں آخر میں جن چیزوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کوئی دوسرا بندہ دوسرے کا استخارہ کر ہی نہیں سکتا مجھے شریعت میں اس کی مثال نہیں ملے مجھے پانچ سو پیارے ہزار پیارہ پانچ ہزار پیارہ دس ہزار پیارے نوٹ تو میری جیم میں آنے اور میں آن لائن ایک دفعہ نمبر دے دوں کیا بات ہے دنیا جو استخارہ اب تو درو دیوار پہ لکھا جا رہا ہے ٹی وی فلان کے ماہر جو ہیں آپ ان سے اتنے میں استخارہ کروائیے مالی گھرلو دیگر پریشانیوں کے معاملات رشتے جھوڑنے تھوڑنے اور استخارہ ہوتا ہے دو رکعت پڑھئے اپنی جو بھی پریشانی ہیں زین میں رکھیے استخارے کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر کو سکھائی تھی اللہمہ انی استخیروں کا بے علم ہے کہ اس کو پڑھئے آپ نے کام پہ جانا ہے کام پہ چلے جائیے آپ نے لیٹنے کا ٹائم ہے لیٹ جائیے ضروری نہیں وہ خواب میں نظر آئے آپ کا وہ کام ہے کام شروع کر دیجئے اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ رکاوٹیں ختم کر دے گا اگر آپ کے حق میں نہیں ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال جائے گی وہ کام نہیں ہوگا استخارہ سورہ فاتحہ آخری تین سورتیں سورہ بکرہ آیت کرسی صبح و شام کے اذکار نمازوں کے بعد کے اذکار اللہ پر پوری توقع اور امید رکھ کے چلئے آپ کی زندگی نہ بدلے تو مجھے کہنا آخری دو سورتوں کا صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں حضرات یہ کچھ نہیں کر سکتے بڑے بڑے باڈی گارڈ بڑے بڑے گن مین بڑے بڑے محافظ بڑے بڑے نگران وہ کیا کریں گے لیکن یہ رب کا قرآن صرف ان دو سورتوں کو ذرا یقین کے ساتھ دیکھئے اتنا کہیے قوم کو بہنیں بھی سن رہی ہیں اگر کوئی عورت آتی ہے کوئی نمائندہ بن کے آتا ہے کسی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے اسے آئیے کو بہن وضو کر قرآن پکڑ میرے ساتھ بیٹھ مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ سورتیں آپ کو دنیا جہان کی اگر میرے اوپر کسی نے وار کیا ہے میری سو باندھی ہے کوئی بندش کی ہے کل آعوز بی رب الفلق ان کو کہیے جو رب رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر کے ان کے اندر میں سے روشنی اور صبح اور دن نکال سکتا ہے میرے اوپر جتنے مرضی سختوار ہیں میرا رب ان کو پھاڑ کر کے اندر میں سے میری مقدر کی کیرن میرا نصیب میرے بچے میری آل میری اولاد لیٹ ہو سکتی ہے رب کی دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں جو میرا نصیب ہے وہ مل کے رہے گا لیکن میں کسی در پہ جا کے ماتھا ٹیکوں ایمان بیچوں غیرت دے کے آؤں عزت اپنی جو ہے کسی کے حوالے کر کے آؤں شوہر کی خیانت کروں باپ کی پگڑی کو اچھالوں یا بھائیوں کی عزت کو رسوا کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا اگر کوئی کہتا ہے وار بڑا سکتا ہے یہ کسی سے نہیں ٹوٹے گا کائنات کا کوئی شر کوئی جادو کوئی علم کوئی نالج کوئی بندش کوئی جن کوئی شیطان جتنی مرضی پاورفل اس نے جو ہے شر اور وار کیا ہوا ہو میرا رب اس کو چیر کر کے پھاڑ کر کے ختم کرنے کے قابل ہے وہ میرا اللہ ہے اس سے توقل دیکھئے اس سورت سے صرف پڑھنے کی نہیں ذرا جاننے کی بھی دیکھئے وَمِن شَرْ غَا سِكِنْ اِزَا وَقَبْ کالِ علم رات کے علم اندھیروں کے علم چاند گرہن کے علم اور پھر وہ کیے ہوئے عمل جو سورج گرہن میں کیے گئے جو فلقیات کے ذریعے نجوم کے ذریعے کہشاؤں کے ذریعے گلیکسیز کے ذریعے دیگر سیاروں میں جا کے یا پہاڑوں پہ جا کے یا غاروں میں جا کے یا زیر زمین جا کے یا پانیوں میں چھپ کے جہاں جہاں بھی کیے گئے ہیں جو رب رات کے اندھیرے لا سکتا ہے وہ ان اندھیروں کو پھاڑ بھی سکتا ہے وَمِن شَرْ نَفَاتَةِ فِي الْاقَدُ یہ گرہن انسان کی دی ہوئی ہیں رحمان ان کو کھولے تو پھر کوئی بند کر ہی نہیں سکتا ایمان رکھیے آپ کے جوڑ باندھیے گئے ہیں آپ کے بال باندھیے گئے ہیں نظر سماعت باندھی گئی ہے ہاں ہاں جو واقع فکار ہوتے ہیں مج جنہی مرضی قلت تانتون کے گنڈ کسل ہوئے کھول لانا لے کھول لیں کیوں ان کے پاس علم ہوتا ہے اور جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو پھر یہ گرہیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی زندگی نہیں تو کسی موقع پہ یہ گرہیں دی کیسی جاتی ہیں ان پر پڑھا کیا جاتا ہے اور پھر ایک ایک گرہ مثال دے دیتا ہوں سمجھ آ جائے گی جنہی نو کھات دی بوری کھولنی نہیں نا ہوں گی وہ بچارے کدھی بلیڈ مار کدھی کینچی مار کدھی دندیاں مار کدھی چک مار جیڑے بچارے جاٹ بندے نو پتا ہوں دا ایک کی گنڈ دی ہے نا کنڈی 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 دی مڑ کے چرڑ آو گیا حضرات اس کے بھی اندر ایک صرف گنڈی ہوتی ہے اور کچھ نہیں وہ ہوتی کیا ہے ڈالی کیسے جاتی ہے بندی کیسے جاتی ہے یہ گرے کھلتی کیسے ہیں حضرات رب جو ہے کائنات کی ساری گرہیں کھولنے پر قادر یقین رکھو من شر حاسد اِذَا حَسَد یہ کرتا کون ہے حاسد حسد کے علاوہ کوئی نہیں اوہ دیکھ کڑی ہے نہیں سونی منڈا ہے نہ سونا بڑی ہے نہیں سونی کاروبار ہے نہ سونا کوٹھی ہے نہیں سونی یہ سونے آدھا ہی تو چکر ہے تو رب زلجلال کے ہوتے ہوئے وَمِن شر حاسد اِذَا حَسَد جو حسد کی آگ میں جلے جو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نمرود کی جلائی ہوئی چکھا اور آگ کو بجھا سکتا ہے کہہ سکتا ہے یا نارکونی بردو و سلامہ میرا رب یہ بھی سب ختم کر سکتا ہے اور اگلی آیتیں ہیں اور سورت قُلْعَوزُ بِرَبِّ النَّاس پوری انسانیت کے دشمن مل جائیں لیکن میں نے جوائن اس سے کر لیا ہے دو سو انچاس ملکوں کے جادو گھر مل جائیں میں نے اس سے جا کے رابطہ کیا ہے اس کی پناہ میں آیا ہوں جو پوری دنیا اور انسانیت کا رب ہے اور پالنہار ہے مشکل کشاؤ حاجت روا ہے مالک النَّاس بڑے بڑے سیاستدان حکمران وڈیرے چودری نواب مد مقابل آجے مجھے ڈر نہیں ہے کیونکہ میں نے بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطہ کر لیا ہے الہ النَّاس پوری دنیا کو میرے رب کے سامنے جھکنا پڑ جاتا ہے میرے الہ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا میں نے انسانوں کے الہ سے رابطہ کر کے اس کے تحفظ میں من شر الوسواس القناس کوئی جتنا مرضی چھپ کے بار کرے چھپ کے دشمنی کرے چھپ کے جادو کرے چھپ کے جو ہے وہ میری عزتوں سے میرے نفت میرے وجود سے کھیلے مجھے کوئی ڈر نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں اللہ دی یو اس میں صفی صدور الناس جو سینے کے اندر موجود دل پہ اٹیک کرے بی بی تینوں نہیں پتا رولا کچھ ہو رہے وچلی گل کچھ ہو رہے مان جا کلے با بی بڑیا گزارے نہیں ہوں دے کوش نہ کوش ہیلا وسیلا کرنا پہندا رابط لکھے تیلے چھکاٹ دیندا کاکھتے کٹ دیندا آہو یندہ آہو یندہ پھر اس طرح کے بسر سے ان بی بیوں پہ اثر نہیں کرتے اور یہ اللہ کا شکر ہے میرے رب کا احسان ہے اللہ پاک کا کرم ہے جن کا معلم محمد الرسول اللہ سلم ہوتا ہے اور جن کے استاذ اور رہبر اور پیر اور مرشد جو ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہیں اور ان کا یقین الحمدللہ پختہ ہوتا ہے وہ انسانی شکل میں آئے شیطان انسانی شکل میں آتا ہے نا یا پھر جنات کی طرح چھپ چھپ کے آئے وار کرے حضرات ان صورتوں سے ان آیات سے توقل کی اتنی بلندی پہ بندہ چڑھ جاتا ہے اور رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی اتنی پناہوں میں آ جاتا ہے اگر ایک چھتری آپ کو بارش کی چینٹوں سے بچا سکتی ہے تو رحمان کی چھتری پناہ کی چھتری اللہ کی جو ہے حفاظتوں کی چھتری اور اللہ کی یہ دی ہوئی اور اتاری ہوئی یہ صورتیں یہ قرآن کی چھتری یہ سورہ فلکی یہ سورہ ناس کی چھتری یہ آیات کرسی کی چھتری یہ آپ کو نہیں بچا سکتی یقین تو رکھیں وارٹر پروف جوتے لے کے پانیوں میں اتر جائیں تو کپڑے گیلے نہیں ہوتے اگر قرآن کا جو ہے وہ حسار لے کے اور اس کے الفاظ لے کے آیات لے کے یقین ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے پھر کر کوئی کچھ نہیں سکتا پھر آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے اس لئے ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے اور آپ بھی اپنے گھروں پہ توجہ دیں کیونکہ یہ جو فلمیں اور ڈرامیں اور ماشاءاللہ کارٹون اور فیشن شو ان کے درمیان درمیان جو مشہور ہیں اور اشتہارات ہیں نا وہ کسی معلم کے ہیں جن کو آپ فیس دے کے گھر میں اور ماشاءاللہ بڑا کچھ ہوتا ہے تو ان کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیے قرآن کے ساتھ جوڑیے اور بی بیوں سے بھی گزارش بہنوں سے بھی گزارش ماں سے بھی گزارش بچوں سے بھی گزارش ممکن ہے میرے کوئی عامل بھائی بھی بیچ میں تشریف فرماؤ یاد رکھیے کبھی کچھ نہیں دنیا کی کمائی عارضی ہے لذتیں عارضی ہیں کسی کی عزت سے کھیل لینا وہ مسیحہ سمجھ کے وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے آپ سے امید لگا کے آیا ہے اور پھر آپ اس کی عزت کو جو ہے وہ داغدار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں اور اس کے بھولے پن کا اور اس کے اعتبار کا اور اس کے اعتماد کا نجاز فیدہ اٹھا رہے ہیں تو اللہ کو بھی حساب دینا ہے موت بھی آنی ہے سکرات بھی ہے قبر نشر حشر بھی ہے اگلے جہان بھی ہیں نفسہ نفسی کا عالم بھی ہے اور میزان بھی ہے ترازو بھی ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھے انسانوں کی صحیح رہنمائی کریں ان کو درست بتائیں پوزیٹیو بتائیں ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں اور ان کے محافظ بنیں ان کی موجودگی میں بھی ادم موجودگی میں بھی ان کے بارے میں اچھا سوچیں انشاءاللہ یہ معاشرہ برا نہیں ہے الدین النصیحہ دین تو نامی خیرخہ ہی کا ہے خیرخہ بنے نا دشمن نہ بنے حاسد نہ بنے بغز کرنے والے نہ بنے ظلم کرنے والے نہ بنے چغلی اور غیبت والے نہ بنے اور وہ کام نہیں کریں جن کے ذریعے سے عزتیں بھی جائیں دین بھی جائیں ایمان بھی جائیں اس کے لئے قرآن مجید سے رابطہ رکھا کریں یہاں ایک گزارش ہے جن بھائیوں کی اولاد نہیں ہوتی ان کو عامل ایک آیت بتاتے ہیں کہ رب حبل من السالحین پڑے جو استاز ہے نا جو دل سے دل جلاتے ہیں ان کو میں پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت بتائی جاتی ہے یہ اولاد جلدی نہیں ہوتی رب حبل من السالحین کے لئے آپ کو اسی چھاسی سال انتظار کرنا پڑے گا جس نبی نے یہ پڑھی تھی اتنی لیٹ ملیت اس کے لئے جو گر جانتے ہیں اور کتاب و سنت کی تفسیرات کو تفسیلات کو اور اس کے رموز اور اسرار کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کوئی بھی آیت اللہ کا نام لے کے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا آپ شروع کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لئے ایک سیر بنا دے گا مجھے اچھی طرح یاد ہے دادہ ابو کو تکلیف تھی دوا کوئی مل نہیں رہی تھی تو کہندے پتھ سرج بہت دردوں رہی ہے میں نے کہا اچھا پھر کیسے حال ہوگا کہندے پتھ خلانی گولی لب کے لیا کیڑی مدانی جوٹا لی مدانی جوٹا سمجھ دے وہ چار کا جو ہے بیچ میں لائیں میں نے کہا جی وہ کوری تو نہیں پڑی ٹوٹی ہوئی ہے کہندے لائیں اب اٹھا کے کوئی بھی دے دی تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہا لگے صرف درد ٹھیک ہو گیا کہندی یار لوگ جڑی طاقت دی دوائی سوا پاکے کہندیا مکھڑ جا کے کھالا کھا کھک لڑی تو نفسیاتی معاملے بھی ہوتے ہیں رب کے ساتھ ذہن سے وجود سے نفس سے سوچ سے فکر سے دل و دماغ سے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کے ساتھ جنئے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آرہا اور سمجھ نہیں آرہی خالی ہاتھ کر بھی رب کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے وہ تیرے حال اور احوال بھی جانتا ہے وہ زبانِ مقال سے نہ بولے گنگیاں دی کون سنگا ہے تے انہیانو خواب کون بخواد ہے دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا توں اور بول نہ سکنے والوں کے بول سمجھنے والا توں یہ دل کے راز جانتا ہے وہ اپنے رب سے کبھی نمانی شکل بنا کے کہہ دیں بچہ ہونا تھوڑا سا ویسے موڑ بنا ہوا تو ماں پہچے ہیں میرے پتر نو پوکھ لگی ہوگو سو دفعہ کہنے میں نو نہیں لگی پھر بھی ماں سمجھ جاتی ہے نہیں میرا بیٹا نراز ہے ان نمانی شکلوں کو بھی رب کے در پہ لے آیا کریں اور کبھی آجزی اور آرزی بنیادوں پہ نہیں مستقل بنیادوں پہ رب کے سامنے بیٹھ کے روئیں میرا رب کل بھی سنتا ہے آج بھی سنتا ہے حضرات گاڑی کے سامنے ایک کتیا کھڑی ہے کتیا آج ہی کی بات ہے اپنا ہی بچہ کہنے لگا بابا آپ جب دکان پہ گئے تھے یہ مو اوپر کر کے رو رہی تھی آوازیں نکال رہی تھی تو کیا اس کی آوازوں کو میں تو نہیں سمجھ سکا اس کا رب سمجھتا ہے کہ جی جن کو ہم جانور کہتے ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں وہ بھی بولتے ہیں نظریں اوپر اٹھاتے ہیں مو رب کی طرف کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں سر جھکا کے رکھتے ہیں ان کی اس آجزی کو اللہ تعالی بہت کچھ عطا کر دیتا ہے کہاں جا کے ان کے بڑے اپریشن ہوتے ہیں کہاں ان کی سویں باندھی جاتی ہیں کہاں ان کے نفس جو ہیں باندھی جاتے ہیں کہاں ان کی روٹی رزق کو باندھا جاتا ہے یہ ہواوں میں اڑنے والے ہوای روزی والے پرندے میرا رب ان کو خالی پیٹ نہیں لٹاتا اور تم توقل کر کے اپنے پروردگار پہ دیکھو تو صحیح وہ پرندو کو بھوکھا نہیں مرنے دیتا ان کے کون سے پڑھولے اور مرکز ہوتے ہیں تم نے نیچے زہریں ڈالی ہوتی ہیں شکنجے لگائے ہوتے ہیں پھندے لگائے ہوتے ہیں اور کڑکیاں لگائی ہوتی ہیں تم نے ان کو پھسانے کے لیے بہت کچھ شکار کرنے کے لیے شکاری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں میں پھر بھی ان کو روٹی روزی دے کے شام کو ان کے گھونسلے میں واپس لٹا دیتا ہوں میں رب ہوں میرے پہ یقین تو کر کے دیکھو میری بہن میری بیٹی میری بہو میری عزت میری عبرو رکھے اللہ کی عزت کا خیال رکھے کتاب و سنت کا خیال رکھے محمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات اور صیرت کو اپنائیے اگر محروم بھی دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی حرج نہیں بہت کچھ ملے گا جو دنیا سے محروم چلا گیا یقین اور عقیدے کے ساتھ چلا گیا قیامت بھی اس کی ہے جنت بھی اس کی ہے سب کچھ اس کا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے در کا فقیر رکھ اللہ اپنے کتاب کے ساتھ یقین کرنے والا پکا عامل بنا دے حامل بنا دے کاری بنا دے اللہ حافظ بنا دے ناظرہ پڑھنے والا بنا دے اگر نہیں بھی آتا نہیں بھی آتا تو ہمارے کئی بزرگ ایسے بھی ہیں جن کو نماز نہیں آتی سکھا سکھا کہ تھک گئے پھر بھی نہیں آتی لیکن ان کے کام سارے ہی ہو جاتے ہیں کون کرتا ہے انہیں تو کل حوالہ بھی پوری نہیں آتی لیکن وہ اللہ اللہ کرنے والے ان کے بھی رب پوری کرتا ہے سنتا ہے تو انشاءاللہ جو پتھر میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہے اور اس کا حق پہنچا سکتا ہے وہ آپ کا حق اور آپ کے حصے کا محبوب آپ کے قدموں میں خود ہی بھیج دے گا یہ ہی لے بہانے کر کے یہ پوری دنیا میں جو ہے نظام برباد کر کے بد مزگی پیدا کر کے انسان ہونے کا ثبوت دیں حیوان تو پہلے ہی بڑھے لیکن وہ بھی بدنام ہے ہماری وجہ سے وہ اتنی حیوانیت نہیں دکھاتے جتنی درندگی ہمارے اندر ہے احباب نے سیرت النبی کانفرنس رکھی اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما ہے اور آپ احباب جتنی محبت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سننا بھی ایک فان ہے سارے بندے سن نہیں سکتے کہ آپ لوگوں کی اگر تعریف کرنے جا رہا ہوں تو یہ تعریف اصل میں اللہ کی ہے میرا رب یہ ان آیتیں فرماتا ہے سمات حسن سمات بھی ایک فان ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے رب جی سے دے دے یہاں جو نظارت یو بشارت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے اس کے پیچھے سبب حسن سمات ہے تو کتاب کو سنت کو سیرت کو حسن سمات دیکھے حسن نظر دیکھے حسن دل کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ حسن عمل کی طرف بڑھ کے حسن ادا کی طرف آنا اور اس امانت کو آگے پہنچا دینا بچوں تلق اپنی نرسری تلقیہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ ہم سم کا حامی و ناصر ہو آپ کی محنت ورکابشوں کو قبول کرے ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے اقول قولی حادا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جی نقابت کیا کرنا ہے کہ دعا حزرات ماجی کو جس حالت میں چھوڑ کے نکلتا ہوں خون کی اُلٹییں ہیں اور میں وہ حالتیں نہیں ذکر کر سکتا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صحت کا اور رحمت کا معاملہ فرمائے تو شدید علیل ہیں اور بڑے لمبے عرصے سے ان کے لئے بھی دعا کے لئے ملتمس ہوں اور باقی بھی احواب کافی سارے لوگوں نے کہا ہے ہمارے علماء کافی سارے بیمار ہیں گھروں کے اندر موسم بھی کچھ ایسا ہے اللہ سب بیماروں کو شفاہ دے اور آسانیہ فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستئین حدن الصراط المستقیم صراط اللہ دین انمتا علیہم غیر المغبوب علیہم وللظالین آمین اللہم صلی علی محمد و علی عالی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی عالی ابراہیم انکا حمید مجھے اللہم بارک علی محمد و علی عالی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی عالی ابراہیم انکا حمید مجھے ربنا اتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرات حسنتا و اکینا اصق النار ربنا سلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و تقمنا لنکونن من الخاصلی یا حیو یا قیوم برحمت کن استغیط یا حیو یا قیوم برحمت کن استغیط الہ الالامین ہم سب گناہ کار ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کرتے اللہ ان گناہوں کے نتیجے میں جو سزائیں ہیں اللہ وہ سزائیں بھی اٹھا لے اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتے اللہ اپنی رحمت سے بخشتے اللہ ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی جو ساتھ چونکہ سخت حالت ہو چکی ہے اللہ بالکل ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہا اللہ اتنی سزائیں نہ دے ہمارے آمال کی کہ ہمارے حکمران اور ہمارے وڈیرے اور ہمارے محافظ جن کو نگران اور اپنا جو ہے درد کے مسیحہ سمجھ کے چنا تھا اللہ ان کے ظلم اور شدتیں ہمارے اپنے عملوں کی گتاہی ہیں اللہ معاف فرماتے ہیں اللہ معاف فرماتے ہیں اللہ ہم سے تو روپا ہوا ہے اللہ مان جا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہماری رحمتوں کی جو امید ہے اللہ اسے توڑنا مند اللہ کوئی اور در نہیں بچا کوئی اور سہارا نہیں بچا الہ العالمین جتنے بھی بیروزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرماؤ اللہ جتنے بھی یتیم مسکین غریب بہبس آجز اللہ جو اپنے وجودوں کو اپنے جسموں کو الہ العالمین کفر لے رہے ہیں ایمان چھوٹ اللہ ان کی حالت پر رحم فرما اللہ ان کی مدد فرما اللہ معاونین خیر کے ہاتھ جو ہے وہ تیز کر دے الہ العالمین جتنے بھی سائل ہے ضرورت مند محتاج ہیں فقیر ہیں بے بسے اللہ اپنی رحمت سے دے اللہ مکفی نبی حلالک حرامک اگنی نبی فضلک امن سوا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں اتا فرما اللہ وہ عزتوں کو لٹواتے ہیں غیروں کے دھر پہ جاتے ہیں اللہ اپنی جناب سے دے دے اللہ بن مانگے اتا کر دے اللہ آزمائے اس سے بچا دے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی رحمتیں اور برکتیں اللہ جھولیاں بھر دے اللہ جہاں اولادیں نرینہ کی کمی ہے بیٹے دے دے اللہ جہاں بیٹیوں کی کمی ہے اللہ رحمتیں فرما دے الہ العالمین جہاں اولادیں ہیں بیمار ہیں صحتیں اتا فرما دے اللہ نافرمانیاں ہیں تو فرما بردار بنا دے میرے مالک میرے مالک میرے مالک جو بچے جوان ہیں ان کی عزتوں اور عفتوں کو محفوظ فرما اللہ ان کی شادیاں جائز طریقے سے نکاح والدین کی معاونت فرما الہ 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 مین جتنے بیمار ہیں دکھی ہیں اللہ دکھ دور فرما اللہ ماں جی کو صحت اطاف دے اللہ ماں جی کو صحت اطاف دے اللہ جن جن کی بھی ماں زندہ ہیں اللہ صحت ورے زندگی عطا فرما اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ صحت ورے زندگی عطا فرما الہ الالمین ان کے دکھ نہیں دیکھے جاتے اللہ بوڑے بزرگ اللہ ان کو صحت اور حفیت عطا فرما اللہ نین اور پرین کے ساتھ تیرے گھروں میں نمازوں کا قیام اور حقوق کی ادھے گی کے اندر اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک کر اللہ انہیں ہماری آنکھیں پی ٹھنڈک بنا اللہ ان کے سائے ہمارے سروں پہ تعدیح قائم رکھ اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ہمارے اساتزہ ہمارے محربان ہمارے مربی اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے بغیچیں بنا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچیں بنا اللہ عالم اسلام کی حفاظ اللہ پریشان ہے اللہ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرم ہندہ ہے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ دنیا اس وقت غالب ہے ہم مغلوب ہیں الہ الہ الامین ہم کسی شکوا کیا کریں اللہ اپنے ہی گناہ ہے اپنے ہی جرم ہے اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہم مغلوب ہیں ہماری مدد فرما اللہ امت پہ آسانیہ فرما اللہ امت کو رسوائی سے محفوظ فرما اللہ حاضرین مجلس میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو مکمل صحت اتا کر دے اللہ کوئی بھائی باہر ہے دور ہے اس کی عدم موجودگی میں دعائیں ہیں اللہ اس پہ اپنی رحمتیں فرما صحت اتا فرما اللہ مجلس کو سجانے والے تمام احباب و ارباب انتظام کرنے والوں کی زندگیوں کو مبارک کر حاضرین مجلس کی زندگیوں کو مبارک فرما حاضریوں کو قبول فرما آج کی رات کو ہمارے حق میں کر دے اور اس کو ہمارے نیے نامہ میں لکھ دے صل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی محمدی و علیہ آلہی و اصحابہی اجمہین برحمتی قیاء ارحمر رحمت